پاکستان کمیونٹی سینٹر مانچسٹر میں یوم آزادی پاکستان کی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی غلام مصطفی مغل کی ریپورٹ گریٹر مانچسٹر پاکستانی اسوسییشن کے زیر تمام پاکستانی کمیونٹی سینٹر میں یوم آزادی پاکستان کی شاندار تقریب منقض ہوئی یومِ ازادی پاکستان کی تقریب کا خصوصی تعاون ممتاز بزنسمن ارفار آمد کی جانب سے کیا گیا تھا اس موقع پر پاکستانی کومیونٹی نے مل کر پاکستان کے کومیترانے اور ملوی نگمیں گائے اور بانی پاکستان محمد علی جناہ کو خراجی عقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر ایم پی محمد افتر خان میرا فراج دیل کونسلر شکیل آمد زارہ اکبر عرون خٹانہ کے علاوہ خواتین اور بچوں کی بڑی تداد نے شرکت کی تقریب کے شورا کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں آباد پاکستانی کومیونٹی کے دل پاکستان کے ساتھ دڑکتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو آج میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو جشنِ ازادی مبارک ہو اور جو اولیمپیس میں گولڈ میڈل ارشد ندیم نے دیا تمام پاکستانی کومیونٹی کو اس کی بہت بہت مبارک اور ایک ہمارے لیے ایک ایگزمپل ہے اور ہمیں چاہیے کہ سپورٹ میں باٹ چاڑ کر عصہ لیں لیکن جشنِ ازادی کی جو ہشی ہیں وہ آج بھی اس بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہاں پہ چل رہی ہیں اور بہت اچھا پرگرام ہے بہت سے ریگنٹری بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو یہ ہے پاکستان پاکستان کے ساتھ مانچسٹر کا دل ڈڑکتا ہے ہم پہ فیملیز ہیں پورا جوش و خروش ہے اور آنے والی نسل کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا ملک کتنی قربانیوں کے ساتھ بنا تھا اور آج ہم پورے جو سے اپنے ملک کی جشنِ ازادی انگلر میں بھی بنا رہے ہیں اور ہم اوور سیز سارے آج اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی کلچر آج یہاں پہ بھی زندہ ہے اور ہم اس کو ہمیشن زندہ رکھیں گے اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کتنی قربانیوں سے بنا ہے اور ہم اپنے پاکستان سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ آج مانچسٹر کی کمیونٹی نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم اس کو بالکل اسی طرح سے سربریٹ کرتے ہیں جیسے لوگ پاکستان میں سربریٹ کرتے ہیں اور دیفنیٹلی پاکستان ازاد ہوا تھا اور ہم سب لوگوں کو بہت خوشی ہوتی ہے کمیونٹی سنٹر میں مختلف سٹال بھی لگائے گئے تھے بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی انتظامات کیے گئے تھے یوم ازادی پاکستان کی تقریم میں پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے دوا بھی کی گئی یوم ازادی کی تقریم میں آنے والوں کے لیے فری فوڈ سٹال بھی لگایا گیا تھا غلام مصطفی مغل دنیا نیوز منچسٹر